ایک ناتھ خڑسے بی جے پی کے جو سٹیٹ چیف ہیں اس کا گھوشنا آپ سے کچھ ہی شنوں میں کریں گے تھوڑی دیر پہلے ہمارے سیوگی راجدیب ساردیسائی نے اس خبر کو بتایا تھا آپ کو کس طریقے سے ان کے سوتر بتانے کے ایک ناتھ خڑسے استیفہ دینے والے لیکن ابھی اس وقت یہ سب سے بڑی خبر ایک ناتھ خڑسے نے مہاراش کی راجسوں منتری نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ڈاؤڈ سے رشتے کا کیا تھا خلاصہ یہ آج تک نے خبر دکھائی تھی مہاراش کے راجسوں منتری ایک ناتھ خڑسے میں مکہ منتری فرد نفس کو سوپاپ نسکی تھا زمین گھوٹالے میں بھی فزے تھے ایک ناتھ خڑسے کئی دنوں سے وہاں پہ اس معاملے میں چلی آ رہی تھی اور آج صبح کا گھٹنا کرم آپ کو بتا دیں آج صبح کا گھٹنا کرم کچھ اس طریقے سے تھا کہ کیسے ایک ناتھ خڑسے صبح تین وجہ اپنے گھر سے نکلے یہ خبر آئی ان کا ناکپور جانے کا کارکرم تھا ٹرین سے اب وہ ٹرین سے نہیں گئے پھر یہ بھی خبر آئی ساہل جوشی مرزاد ہے ساہل پوری خبر ہوتا ہے ابھی خبر ہم کو یہ مل رہی ہے کہ ایک ناتھ خرسے نے اپنا ریجنیشن آفر کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو میٹنگ میں مہاراست کے مطمئنٹری بھی شامل ہے جو چیف منسر کے ساتھ وہاں پر اور بی جی پی کے ایک نرکشک بھی ان کو دے جا گیا تھا آفزرور پورے معاملے پر نظر رکھنے کے لیے جو ایک ناتھ خرس ہوگا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر ہے تھوڑی ہی تیر میں بی جی پی کے راج چاہی کرائی کے اتجیک راو سائیب دانوے بریس کانفرنس سمبودت کریں گے وہاں پر اس کا پورا کارن اور اس وجہ سے یہ سپا ہوا ہے یا جو بھی اس کا کارن ہے اس پر کیا سرکار کا روکھتا ہے یہ ساری چیزیں راو سائیب دانوے اب پتائیں گے اور اس کے بارے میں بشنار سے وہ بتائیں گے لیکن خبر ہمارے پاس یہ آ رہی ہے کہ اکناتھ خرسے نے اپنا ایسیبہ آفر کیا ہے چیز منیسٹر کے پاس اور پارٹی کی اس پر کیا بھومی کا رہی تھی پارٹی نے کیا اکناتھ خرسے کو کہا اور کیسے بھومی کا کے ساتھ یہ سارا معاملہ رہا اس پر راو سائیب دانوے پارٹی کی بھومی کا سام کریں گے چھوڑی جرمے بات کی ساری الیکرس چیزیں سام ہو جائے گی لیکن جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق اکناتھ خرسے نے اپنا ایسیبہ آفر کیا ہے چیز منیسٹر کے پاس میں آپ سے آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا سائل یہ پورا گھٹنا کرم جو ہے آخر ایسا کیا ہوا کل رات میں جو آج یہاں پر ستتی آ گئی کیا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ایک جو بہت بڑا پردرشن کانگریس کر رہی ہے کیا اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ جو دباب تھا کانگریس کا پردرشن اس کے لئے بیٹھنی کارن نہیں ہے کیونکہ کانگریس بیپس ہونے کے باوجود بھی ایک اگریسیبی میرا سوال ایک مٹ ساحل میرا سوال سننے میرا سوال یہ ہے کہ آج ایک ایک یہ کیوں کیونکہ یہ دباب تو بہت دنوں سے ہو رہا تھا لیکن اس کی ٹائمنگ کیوں لے کر میں سوال کرنا دیکھیں دو چیزیں ہیں میں اتحاد کر کے بیجے پی کو دکت اس پاس نے ہوئی جو مکلے منتری کے ریپورٹ ساحل میں آپ کو روکوں گا بیجے پی کی نیتا شائنہ انسی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شائنہ سب سے پہلے تو آپ کا ریاکشن جاننا چاہوں گا یہ خبر آگئی لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی سپیکیلیشن میں نہ جاتے ہوئے ہمارے کینزن ایس وٹو مکلے منتری سوائن اس کیس کو دیکھ رہے تھے اور جو سوال روٹتا ہے پروپرائیٹی ان پابلک لائی تو اس روپ سے ہم ایک بلکل ڈیموکرائٹک لیکن ایک ڈسپلین پارٹی ہے آدھر نے کینڈر نیترطور نے نینے لیا اور ہم نے وہ نیترطور کو شکار کیا ہے اور کرتے یہ رانی نامہ دیا ہے تاکہ وہ سپشت ہو جائے کہ این اکورٹ اف لار ایس گلٹی اور اینس نہیں لیکن اگر اتنا ہی مورل ویلیوز کی بات ہے تو میں آپ سے شائنہ انسی جی ایک سوال یہ جاننا چاہتا ہوں جس دن یہ نام آیا تھا سامنے جس دن چیزیں آئیں تھیں اس کے بعد سے اتنی ریزسٹنس کیوں دکھائی گئی تب یہ سیدھے سیدھے کرنا چاہیے تھا دیکھیں لیکن جانچ ہوتی ہے وہ ایبیڈنس کے آدھار پہ تیہ ہوتا ہے کہ کوئی گلتی ہے یا نہیں بنیادی طور پہ آج کوئی میرے اوپر آروپ لگائیں نہیں لیکن ابھی بھی جانچ ختم نہیں ہوگئے اور جو یہ میں نے سب جوڈس ہے تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ سب جوڈس ہے اور جب تک یہ ریپورٹ نہ آئیں میں استیفہ دوں گا اس کے بعد آپ تیہ کر سکتے ہیں کہ مجھے واپس لینا چاہیے یہ ریمیو یا نہیں پرسائیسلی آپ ٹھیک فرماری ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اتنے انتظار کرنے کی ایک پارلمنٹری بارڈ ہوتی ہے ایک پروسیس ہوتا ہے جہاں کینڈر منتری کینڈر قدیش ادھیاک اور ہمارے راشتے ادھیاکش کولیبریشن کے ماننے مکھے منتری کے ساتھ یہ ملنے لیتے ہیں جو پارٹی کے انٹرس میں ہے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ we are a discipline پارٹی کی ایک اتنے ڈگج نیتا ایک ایکسپیرینس لیڈر انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ سابت نہ ہو میں اسطیفہ دے رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیکار کرنا چیئے کہ بھارٹی جنتا پارٹی is a party with a difference نہیں آپ یہ جو بھی آپ بتا رہی ہیں مام کی party with a difference اور یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں لیکن یہ معاملہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میڈیا میں آنے کے بعد دواب میڈیا سے بننے کے بعد میڈیا نے دواب نہیں بنایا میڈیا یہ سامنے معاملہ لے کے آیا ہے یہ معاملہ ابھی کا نہیں ہے معاملہ تھوڑا پرانا ہے اور چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ کسی کے سامنے نہیں ہیں اور انویسٹیکیشن کی بات ہے تو وہ بھی شروع ہو چکا ہے میرا سوال آپ سے پریسائسلی یہ ہے کہ کیا اب یہ لگنے لگ گیا تھا کہ جس چیز کو لے کر بار بار کند سرکار بتا رہی تھی کہ ہماری سرکار اگدم corruption free ہے taint free ہے اس میں ایک چھوٹا سا داغ یہاں پر دکھائی دے رہا تھا جب لگا کہ یہ داغ بڑھ سکتا ہے تب انہوں نے اسٹیفہ دیا وہ داغ ابھی تک سابق نہیں ہوا ہے یہ سوال ہے propriety in public life کہ آروپ لگانے کے بعد کوئی منتری سوچے کہ مجھے free investigation چاہیے اس کے بعد جو بھی نرنے ہو وہ نرنے ہو جب تک میں اسٹیفہ دوں گا I think you need to applaud BJP's top leadership جہاں پالنکٹی وارڈ مانیے ادھل سری عمیشہ جی اور ہمارے مکہ منتری سویم دیرندر پرنویس نے ایک نیدے لیا ہے جو پارٹی کے انٹریسٹ میں ہے اور جہاں نیتا نے سویم یہ اپنے آپ کو کہا کہ جب تک یہ جانچ نہیں ہوتا ہے اور جب تک یہ کورٹ میں جو معاملہ داخل ہے وہ سپش نہ ہو میں اسٹیفہ دینا چاہتا ہوں تو I think that پرشن شامل یہ چاہتی ہے تو ہم ہمارے طرف سے آپ کو دیکھیں شاہینا نسی جی میں ایک چیز آپ سے بولنا چاہوں گا یہاں پر دیکھئے پارٹی نے ایک فیصلہ لیا ہے ڈسپلینری ایکشن ہے اور ایک ایسا ایکشن ہے جو کہ ڈسپلین کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسی استطیق میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ تعریف کرے میڈیا یا کوئی بھی تعریف کرے پارٹی کی تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھوڑا زیادہ ہو گیا کیونکہ یہاں پر آپ کے ایک بڑے منتری کے اوپر میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ اس سے اس کو سمجھیں یہ میڈیا خود بھی نہیں بول رہا ہے ایسا کبھی میڈیا نہیں بول رہا ایسا میڈیا کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا میں آپ کو جو بتا میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایسی پرستی میں بھی آپ چاہیں گے کہ میڈیا تعریف کرے گی پارٹی نے بہت اچھا کیا اور پیٹ تھپ تھپائیں تو یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا زیادہ ہوگا تھوڑا آتی شوکتی ہوگی آپ میرے ساتھ بنے رہیے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ایسی پی کے بڑے نیتا جڑ چکے ہیں جتیند آوارڈز آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سر کیا کہیں گے آپ آپ کا کیا ریاکشن اس پر یہ تو ہونا ہی تھا جس پرکار سے پرستر کے میڈیا نے دباؤ بنایا رکھا تھا اور جس پرکار کی معلومات سامنے آ رہی تھی یہ رکھتا ہے کہ یہ بہت گمبر تھا یہ داؤد کا مسئلہ ہو آٹھ مہینے ایسا ہے کہ یہ تو جی پی کے اندرنی باتیں بھی سوچنی چاہیے کہ یہ کیابینٹ منسٹر کے پی اے کا فون آٹھ مہینے لگاتا تیپنگ پہ لگایا جاتا ہے اس سے ساتھ ساویت ہوتا ہے کہ جی پی کے اندرنی میں کچھ اندرن ہے کچھ چھتا نہیں ہے اس کے اس کے لیے ہی یہ سب بھا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ میڈیا نے ہی لایا ہے یہ لانے میں تھوڑے سے گورنمنٹ ابھی ہاتھ ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کیا کون اس کے پیتھے ہیں لیکن بہت ساری باتیں جس میں سے خڑسے کوئی استفعہ دینا پڑا بہت بہت شکریہ ہم سے بہت چیت کرنے کے لئے آپ کا مہیوریش اس کے لئے ساتھ ہیں مہیوریش کیا کیا اپ ڈیٹس آ رہے ہیں پوری خبر بتائیں جی بلکل ہمیں جو ابھی بھی خبر ملی ہے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اکنات خڑسے کا ریزگنیشن جو تھا وہ ایک سپ ہو چکا ہے لیکن اس کے اوپر افیشل کنفرمیشن جو ہے وہ جلد ہی ملے گا کیونکہ ایک بجے جو ہے وہ راو صاحب دانوے مہاراشتہ کے سٹیٹ بی جی پی کے جو ہیڈ ہے وہ ایک پریس کانفرنس یہاں پہ مومبئی میں لے رہے ہیں اور اس میں یہ افیشل کنفرم ہو جائے گا کہ اکنات خڑسے جو ہے ان کا ریزگنیشن افیشلی فارملی ایکسپ کیا ہے لیکن سوطروں کے حوالے سے یہ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہاراشتہ کے سیم دیواندر فرد دیویز جو ہے انہوں نے یہ ریزگنیشن ایکسپ کیا ہے اندر ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں سینئر مینسٹر اکنات خڑسے تو تھے ہی ان کے ساتھ وطمانتری جو ہے مہاراشتہ کے سدھر مونگنڈی وار جو تھے اور اس پوری میٹنگ میں کہیں نہ کہیں یہ بتایا گیا کہ ریزگنیشن جو ہے وہ کیوں ایکسپ کیا جا رہا ہے یا آگے کی سٹرٹیجی کیا ہوگی اور اکنات خڑسے کو کیوں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیی یہ ان کو کہیں نہ کہیں کنونس کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ریزگنیشن ایکسپ کیا یہ خبر فیلحال اندر سی ایم او سے آ رہی ہے ایک اور چیز میں آپ سے سمنا چاہوں گا کہ یہ پورا گھٹنا کرم جو ابھی سامنے آیا ہے اس گھٹنا کرم میں وہاں پہ جو وطمنتری ہیں وہ بھی پہنچیں یہ بھی بتایا گیا اور اب جو تفتیش کی بات ہے اس کو لے کر کافی سارے سوال کڑے ہو رہے ہیں راہل قبل ہمارے ساتھ راہل ایک ایک یہاں پر پریاس بار بار آج تک نے اور ٹی وی جوٹے گروپ نے اس چیز کو سامنے لے کر آیا اور اب اس کی پرنیتی یہ ہے کہ انہوں نے استیفہ دے دیا لیکن بعد کیا یہیں ختم ہو جاتی ہے نشان کی بہت اہم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے مہارا شکرمو کے منتری دیگندر فڈنویس کے گھر پہ کیونکہ موڈی سرکار بننے موڈی سرکار بننے کے بعد یہ پہلا کوئی ایسا منتری ہوگا جس کا کرپشن کے چارجز پر مسیوز آف آفیس کے چارجز پر اپنے پت کے دو روپیوں کے آروپ پر ان کا استیفہ ہوا ہے اور یہ آج تک اور انڈیا ٹوڈے گروپ کی لگاتار تفریش کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ پارٹی فیلال اس کے موڈ بھی نہیں لیکن ایک کے بعد ایک ایسے مضبوط تتھے اور ایسے مضبوط ثبوت ہم نے دیش کے تام میں رکھے کہ آخر کار بچ بی جی پی کو مضبور ہو کر یہ پیسلا لینا پڑا ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ اس وقت دیکھنات خٹ سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بے ستیور ایک سلیوشن نکل آئے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے لوگوں کو لگے کہ وہ ایک تحقیقات ہو اچھے سے اس کے لئے وہ استیفہ دے رہے ہیں فیلال اس پر چرچہ چل رہی ہے کل رات تک پاسکی چل رہی تھی جس میں ایک نرکھٹ سے نے پہلے تو پوشش کی کہ اپنا ریونیو ڈپارٹمنٹ راجرسو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وہ کسی اور کو دے دے اور وہ ایگریکلچر منسٹر کرشی منتری کے طور پر بنے رہے ہیں لیکن اس فورمولے کو ٹھکرا دیا گیا کیونکہ کہا گیا کہ اگر میسیج دینا ہے موڈی شرکار کی طرف سے کہ ہم بھرستہ چار کو قبول نہیں کرتے تو آپ راجرسو میں ہو یا پھر آپ کرشی میں بات تو وہی رہے گی تو اس وجہ سے ان کا جو اوریجنل فورمولا تھا کہ مجھے پورٹفولیوز کم کر دو میرے لیکن مجھے بنے رہنے دو وہ فورمولا ٹھکرا دیا گیا اس کے بعد پارٹی نے بہت کلیر لی کہا کہ آپ کو استیفہ دینا ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی وکلت ہے نہیں اس کے بعد اب آخر کار صبح ایک ناتھ خٹ سے پڑنوے سکر پہنچے تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس دونے والی ہے جس میں مہارا شوش ٹریٹ بی جے پی کے پریزیدنٹ یہ انناؤنس کریں گے کہ اتنا خطی کا استیفہ ہو چکا ہے راہل اب بات کی جائے اس کے آگے بڑھنے کے اگر اس سے آگے انویسٹیگیشن کی بات کی جائے ابھی شائنہ انسی ہمارے ساتھ تھی وہ بار بار یہ کوشش کر رہی تھیں کہ یہ کہا جائے کہ میڈیا کو ہماری لیڈرشپ کی پیٹ تھپ تپ آنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے مورل ہائی گراؤن لے کر یہ استیفہ دے دیا ہے ایک بات وہ دوسری بات وہ انویسٹیگیشن کتنے آگے بڑھیں گے کتنی تیزی سے آگے بڑھیں گے نشان مجھے وہ دن ٹھیک سے یاد ہے جب سبح دس بجے دیدندر فڈنویس نے جانچ کے آدیش دیئے اور دوپہر کے چار بجے مومبائی کے جوائن سی پی نے لکھت میں سٹرٹیپیکیٹ دے دیا کہ یہ ایکنات کھٹ سے بے کسور ہیں یہ سٹرٹیپیکیٹ لکھت میں ککی بھی آر اوپی کو کبھی نہیں دیا جاتا ہم نے کہا کہ یہ بھارت کی پولیس کی اتحاس میں تیز گتی سے ہوئی افتیش ہوگی پورا یہ شیم تھا دکھاوا تھا دھوکا تھا کیونکہ دس بجے پوچھتا شروع ہی بغیر اس آدمی سے اتھیکل ہیکر سے بات کیے جس نے یہ آروپ لگائے آپ نے چار بجے اپنے منسٹر کو کلین چٹ بھی دے دی صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس وقت پولیس فورس اپنے منطری کو بچانے کی پوشش کر رہی ہے راہل میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا یہاں پر سنجی نیروپم اس وقت دینا کافی نہیں ہے ایکنات خرسے نے داؤ دیو راہم سے بات چکی ہے ایک دوسری بات انہوں نے اپنے پدگا دروپیوں کرتے ہوئے ایمائی ڈی سی کے جمین ہڑتی ہے تو پریونسون آف کرپسن آٹ کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان کو گرہتار کرنا چاہیے اور مکوکا جو انڈرول ڈان سے بات کرنے کے آروپ میں کسی بھی آروپی کے اوپر ایک کاروائی ہوتی ہے اس مکوکا کے ساتھ ان کو گرہتار کر کے اندر جیل میں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ سادھارنسی بات نہیں ہے جو انڈیا کا انیمی نمبر ون ہے اس سے اس سرکار کا ایک منتری بات کر رہا ہے اور اس منتری کو سرکتہ دینے کے بعد ہم چھوڑ دیں گے تو آج جو ہمارا دیروز پردرشن ہے اس دیروز پردرشن میں اس دیگر کے بعد تتکال ان کو گرہتار کرنا چاہیے یہ مانگ لے کر کے ہم پڑکتا اُتر رہے ہیں اچھا مطلب آپ کی مانگ جو ہے وہ تھوڑی چینج ہو گئی ہے پہلے ستیفے کی مانگ تھی لیکن آپ دے دیا ہے تو آپ گرفتاری کی بھی مانگ ہو گئی نہیں مانگ چینج نہیں ہوئی ہے مانگ چینج نہیں ہوئی صرف اسٹیفہ دینا کافی ہوتا ہے کیا اگر کچھ نے اپنے سرکاری پت کا دروپیوگ کیا ہے تو اس کے دروپیوگ کا کوئی افراد تو بنتا ہے اور اس افراد کے خلاف کاروائی تو کرنی پڑے گی نہیں لیکن ایک چیز مجھے بتائیے جتنی تیزی سے انہوں نے ستیفہ دیا ہے جتنی تیزی سے کاروائی ہوئی ہے آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت تیزی سے ستیفہ دیا گیا ہے میرا نہیں ماننا ہے کہ تیزی سے ستیفہ دیا پچھلے پندرہ دنوں سے مہاراست میں ایک مہاراست میں اس پر چرچہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے دعو جگرہیم سے بات کی ان کی پولیس نے جہاں پر جس کے جس منترانے کے پرمک سویم مکھے منتری ہیں ان کی پولیس چار گھنٹے میں کلینچٹ دیتی ہے ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر کرنی نہیں میں ستیز سے جہاں چھو گی اب ان کے پورے چمین گھوٹ آنے کے اوپر پندرہ دنوں سے چرچہ چل رہی تھی میں دھنیواز دی ہوا آج تک کو انڈیا ٹھوڑے کو تمام چینلوں کو نیوز پیپر کو پترکاروں کو ہم سب نے مل کے دباؤ ڈارہ اور اس کے بعد مکھے منتری ایک ریپورٹ لے کے جاتے ہیں مجھے یہ بھی بڑا ہفت ایفت میکتا ہے کہ مکھے منتری اس پارلمنٹی ڈیموکریسی میں آپ 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 ریجپونسبل ہیں آپ کی جواب داری ہے کہ کونسے منتری کو رکھنا ہے کونسے منتری کو نہیں رکھنا ہے لیکن آپ اپنا پورا آدھکار جا کے امیت شاہ کے حوالے چکرتے ہیں اور امیت شاہ کے ایک پوپٹ بن کر کے ان کے نلدیس اور آدیس کے بعد آپ کونسے ایسی خواہ لیتے پھر بھی آپ نے ایسی خواہ لینے میں پندرہ دیس دن پرباہ کیے ہیں اور جو بھارتی جنتہ پارٹی ہمیسہ پرستہ چار کے کلاب بڑے بڑے پروپشن دیتی تھی آج جو بھارتی جنتہ پارٹی بڑی طرح سے بنقاب ہوئی ہے اور بنقاب ہونے کے ساتھ ساتھ میری مانگ یہ ہے کہ اس منتری کو جتنا جلدی ہو اندر ڈالنا چاہیے ان کے کلاب تمام آپ آدھک بڑی سنجھ جی آپ جو باتچیت کر رہے ہیں اس میں آج ایک نیا جوش دکھ رہا ہے لیکن اتحاس کانگریس کا بھی بہت زیادہ اچھا نہیں رہا ہے تو یہ جوش پہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کنٹرول ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ سے بڑے ونمرتہ سے بولنا چاہوں گا میں پتا ہے آدھرش گھوٹالا کیا ہوا تھا میں پتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی پرتھا بے بقائدہ آلہ کمان کو ستیفہ دیا جاتا ہے تو کئی ساری چیزیں یہاں پر اور بھی ہیں آپ کے دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں آپ صرف سیرے دیوے کے دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں بلکل آپ نے صحیح کہ ہمارے جمعانے میں بھی اس پرکار کے برستہ چار کے عارف ہمارے منطریوں اور مکھ منطریوں پر لگتے تھے لیکن ان مکھ منطریوں کو اور منطریوں کو ریجائن کرنا پڑتا تھا اور بہت لمبا سمائے نہیں لگتا تھا ایک دوسری بات یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیسہ کانگریس پارٹی کے ہائی کمان کلچر کے اوپر نندہ کرتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کرتی تھی کہ ہم نے دیفرنٹ پارٹی ہیں ہمارا سسٹم الگ ہے آج سسٹم الگ کہاں دکھ رہا ہے وہی بھرستہ چار وہی دلی وہی دلی کا پرمیشن تو بی جے پی پہلے ایکسٹ کرے گی کانگریس پارٹی کی بھی ٹیم ہے جو پرمپرائیں کانگریس میں چلتی تھی صحیح غلط بات کی بات ہے لیکن ان پرمپرائوں کی آپ آوزرہ کٹسے پہ آج انہی پرمپرائوں کا نربحن آپ کر رہے ہیں اس لیے میں یہ مددہ اٹھا رہا ہوں ارے سنجد جی یہ کیا بول گا ہے آپ تو خود ہی بول رہے ہیں بی جی پی کانگریس کی بی ٹیم ہے بہرحال لیکن 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 اس سب کے بیچ آپ کا آج ویروت پردرشن ہو رہا ہے اس مددے پر اور آپ کی مانگ کیا ہے کیونکہ ایکناتھ خڑسے نے اب ستیفہ دے دیا ہے تھوڑی دیر پہلے تک آپ لوگ کا شاید یہ مانگ تھی کہ ایکناتھ خڑسے کو ستیفہ دینا چاہیے اب آپ کی کیا مانگیں اور کیا ویروت پردرشن ہوگا ہماری مانگ یہ ہے کہ خڑسے کے خلاف ساتھکال اپرادک کاروائی شروع ہونی چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے ممبائی پولیس ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کرے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کے لیے الگ الگ قانون ہیں الگ الگ دھارائیں ہیں پہلی دھارہ بنتی ہے پریبنشن آف کرپسن آیکٹ کے تحت دوسری دھارہ بنتی ہے محقوقہ کے تحت دونوں قانونوں کے تحت ان کے خلاف ایک کیس رجسٹر کرنے کے بعد ان کو ستکال برفتار کرنا چاہیے جب ہمارے یہاں کسی کے خلاف اس طرح کے معاملے بنے تو سرکار نے بہت مستحیدی دکھائی تھی ایک بار پھر سے میں کانگریس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کانگریس کے بارے میں بار بار انہوں نے ہی آر اوپ لگایا ہے اور آج جب ان پہ آر اوپ لگتے ہیں تو کنڈی کاٹتے ہوئے دکھتے ہیں اس لیے میں نے کہا جب آپ نے کہتے ہیں کہ کانگریس میں یہ غلط ہے تو آپ کو بھی اس طرح کا غلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ٹھیک ہے سنجدی بہت بہت شکریہ ہم سے باتجید کرنے کے لیے آپ کا لیکن کئی سوالیں آپ پر میوریش ہے سکت ہمارے ساتھ ہمارے سے ہی ہوگی جڑ چکے ہیں لائیو چیٹ پہ سیدھے چلتے ہیں میوریش کے پاس لیکن اس سے پہلے اگر سنجے نیروپم یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں بتانا تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ اچھی طریقے سے بتائے کہ کانگریس کے کتنے گھوٹ آلے ہیں اور اس میں ہائی کوٹ کے حضرتک شیپ کے بعد کیا کیا کرنا پڑا اپنے آپ مورل ہائی گراؤن بہت کم جگہ دکھائی دیا تھا کھالی اگر مہاراش کی بات کریں تو صرف اس میں بھی ایسے کئی ہو دھارن ہے میوریش ہے سکت ہمارے ساتھ ہے میوریش ابھی اس خبر میں کیا کیا اپ ڈیٹ سے آپ کے پاس جی فیلال تو اپ ڈیٹ یہی ہے کہ میٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے وطمانتری ہے اس میں صدیر منگنٹیوار جو وطمانتری وہ ہے ایکنات خرسے اور مہاراشہ سی ایم ہے ابھی بھی میٹنگ یہ چل رہی ہے ابھی تک مہاراشہ کے مکھے منتری جو دیویندر فرنیس ورشا نیواز تھام پہ رہتے ہیں وہاں سے ابھی تک کوئی باہر نہیں آئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرا پرسون کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو دکھا ہے کہ یہاں پہ کیسے میڈیا کورمیوں کا تاتا لگایا اور پولیس فورس جو ہے وہ بھی یہاں پہ بڑھائی دی گئی ہے تو یہ جو گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس یہاں سے جو ہے وہ مہاراشہ کے محصول منتری ایکنات خرسے اندر گئے اور وہی سے وہ باہر آئیں گے اور تب ہی پورے میڈیا جو ہے ان کو یہی سوال پوچھنے کی کوشش کرے گا کیوں انہوں نے ریزائن کیا کیا وہ ایک فیر پروپ چاہتے ہیں اس لئے ریزائن کیا کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں جو ہے ایک اچھی طرح سے پروپ ہوگی یہی سارے جو سوال ہیں ہم آج تک اور انڈیا ٹوڑے کے مادہم سے ان کو ہم پوچھ رہتے ہیں جلگاؤ تک جا کے ان کے گھر تک جا کے ہم نے یہ سوال پوچھنے کی ان کو کوشش کی لیکن تب ہی بھی جو ہے انہوں نے ہمارا کیمرہ جو ہے وہ پوری طرح سے انہوں نے ایوائیڈ کیا تھا نشان آپ جو بتا رہے ہیں اس میں کئی ساری چیزیں لیکن یہاں پر اب سوال یہ ہے جو ایک بڑا واجب سوال ہے کہ مکہ منتری فرنویس کو سطیفہ سوپنے کے بعد اب انویسٹیگیشن کیسے آگے پڑے گا کیسے اس پورے معاملے میں کاربائی ہوگی